قدرت ہم سب کے اکاؤنٹ میں روزانہ چوبیس گھنٹے ٹرانسور کرتی ہے کس طرح سے ہم اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے تک ہوتا ہے کس طرح سے وقت کو بڑھایا جائے یہ ہو تو نہیں سکتا کہ ہم چوبیس گھنٹے سے زیادہ ایک بھی سیکنڈ حاصل کر سکیں میں کسے بھی کامیاب شخصیات کی بات کروں کوئی بھی دنیا میں کامیاب ہوا سب کے پاس ایک ہی طرح کا ٹائم موجود ہوتا ہے کس طرح سے ہم اپنے ٹائم کو بڑھائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کس طرح سے اپنے ٹائم کو پروٹائز کریں چینلائز کریں اپنے ٹائم کو ایک باکس میں کس طرح سے ڈال سکتے ہیں What a busy day Welcome back to Karay Himmat Show Here I am Mabiyatariq Motivational speaker, leadership consultant and life coach دو سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہ آسانی نہ صرف آپ اپنے ٹائم کو بڑھائیں گے بلکہ آپ اپنے وقت کو جانیں گے ہم سب جانتے ہیں وقت کیا ہے سیکنڈز, منٹس, گھنٹے اور اس کے بعد ہمارا دن ختم کس طرح سے اپنے ٹائم کو چینلائز کریں نمبر وان سٹیپ اپنے ٹائم کو جان لینا یعنی کہ اپنے ٹائم کو ایک ایک گھنٹے میں شامل کرنا یعنی ہمارا اپنے ایک ایک گھنٹے کو جان لینا ایک بار ایلون مسک سے انٹرویو میں پوچھا گیا کس طرح سے آپ اتنے کم ٹائم میں اتنا بڑا ریزیلٹ دیتے ہیں کس طرح سے آپ اتنی پروگریس کرتے ہیں اتنے کم ٹائم میں کس طرح سے آپ دو کمپنیز کے سی ای او ہیں ٹیسلا, سپیس ایکس کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں ایلون مسک مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ میرا دن نہ گھنٹو پر مشتمل ہے میرا دن پانچ منٹ پر مشتمل ہے یعنی کہ ان کی میٹنگ پانچ منٹ کی ہوتی ہے پانچ پانچ منٹ کی انہیں میٹنگز فکس کی ہوئی ہیں اور پانچ منٹ ان کے پاس سوچنے کے ہوتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے ٹائم کو کم سے کم لے کے آئیں یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے ٹائم کو چینلائز کیا جائے نمبر ون سٹیپ کہ اپنے ٹائم کو گھنٹو میں تقسیم کر دینا اب کیسے تقسیم کر سکتے ہیں مشکل ہے تقسیم کرنا یعنی کہ ہم تقسیم کرنے بیٹھے تو کیرکولیٹر لے کے بیٹھے تو اس میں ہی ہمارا تنا ٹائم نکل جائے گا کہ ہم کیسے کلکولیشن کر سکتے ہیں نمبر ون سٹیپ کو جان لیتے ہیں جس سے ہماری کیرکولیشن آسان ہوگی جس سے ہم آسانی سے ٹائم کو مینج کر لیں گے نمبر ون سٹیپ کہتا ہے کہ آپ ٹائم کو محفوظ کر لیں یہ تو بہت مشکل ہے یعنی کہ اگر ہم ابھی اس لمحے میں اجاگر ہوتے ہیں تو ہمارا یہ لمحہ بھی مس ہو جاتا ہے یہ لمحہ ہمارا ایک دم سے پاسٹ ہو جاتا ہے ہم فیوچر کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اپنے ٹائم کو جب ہم نظروں کے سامنے کرتے ہیں سائیکلوجی کے مطابق جب ہمارا ٹائم ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے تو بہ آسانی سے ہمارا ٹائم محفوظ ہوتا جاتا ہے ٹائم کو نظروں کے سامنے کیسے کریں یعنی کہ ہم ہاتھ پہ گھڑی پہن لیں اپنی نظروں کے سامنے گھڑی لگا دیں جی ہاں سائیکلوجی اور نئی سٹڈی کے مطابق آپ ہاتھ میں گھڑی ضرور پہنیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک بھی رکھیں یعنی کہ جیسے ہی ہم نوٹ بک رکھتے ہیں اس میں اپنے ایک گھنٹے کو شامل کرتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر آج صبح اگر میری آنکھ سات بجے کھولی تو ساتھ سے آٹھ میں نے کیا کیا اس کے بعد آٹھ سے نو میں نے کیا کیا پھر نو سے دس میں نے کیا کیا جب ہم اپنے ٹائم کو ایک دم سے ایک دم سے تو یہ نہیں ہو سکتا ہم ایک گھنٹے کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم بچنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ہماری کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ضرور ہیں جس سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو آٹومیٹک ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارا کانشیس مائنڈ ہمارا دماغ ہی ہمارے ٹائم کو کابو کرتا ہے ہمارے ٹائم کو چینلائز کرتا ہے ہمارے ٹائم کو ایک باکس میں ڈالتا ہے اور باکس میں ڈالنے کے لیے ہمیں اپنے ٹائم کو لکھنا ہوگا اور بہ آسانی سے جب ہم نوٹ بک پر اپنے ٹائم کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم ایکسٹرا ٹائم کو خرید لیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ دو سٹیپ سے آپ نے جانا ہوگا یعنی کہ اپنے ٹائم کو ابھیام تک ہے آپ ایک گھنٹے میں اس کو فکس کرتے ہیں بارہ گھنٹے میں فکس کرتے ہیں یا چوبیس گھنٹے میں فکس کرتے ہیں یا منٹ میں فکس کرتے ہیں یا سیکنڈ میں فکس کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو اس طرح سے ہم نمبر ٹو سٹیپ کو جان کر یعنی کہ نوڈ بک پر لکھ کے اپنے ایک گھنٹے کو بہت آسانی سے ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں خرید سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں آپ نے نہ صرف ٹائم کو محفوظ کرنا جانا ہوگا سائیکلوجی نئی سٹیڈی اور کامیاب شخصیات سے بلکہ آپ چنل کو سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ نیکس ویڈیو بھی جو آ رہی ہے وہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ